عدب جو ہوتا ہے نا عدب یہ عدب بھی انسان کو بخشواتا ہے ہمارے ایک ریلیٹیف کا میں معاملہ بتاؤں بات تو ہسی کی تھی اور سب نے ہسی میں انجوائے کیا اس کو لیکن میں نے اس کو کسی اور زابیے سے سوچا پھر مجھے یہی خیال آیا ہے اور رب کو اس کی اس عدب پر کتنا پیار آیا ہو وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں نا ایت الکرسی پڑتا ہے انسان ماشاءاللہ سے سفر میں ہوتا ہے حسار کر لیتا ہے تو ایت الکرسی پڑی کوئی معاملہ تھا موہ میں لواب جمع ہو گیا موہ میں لواب جمع ہوتے تو بندہ کیا کرتا ہے تھوکتا ہے کہیں پھیکے گا نا اسے اس نوجوان لڑکے نے اس لواب کو اپنی جیب میں نگل دیا اپنی جیب میں تھوکا اور اپنا یہ عمل والدوں کا آگر بتایا ہمارے ریلیٹیف نہیں ان کی والدہ نے ہمیں بتایا اور سب مزہ کرنے لگے ہسی کرنے لگے اس کی جو سوچ تھی اس سوچ پہ میں کہنا ہوں رب کو کتنا بیار آیا ہوگا اس نے کہا کہ آیت الکرسی رب کا کلام پڑھتے ہوئے جو تھوک جو لواب جمع ہو گیا مجھے حیاء آ رہی تھی کہ اسے میں زمین پہ پھیکوں اس لئے میں نے اسے اپنی جیب میں پھیکا تمہارے رب کی رحمت اتنی وسی ہے نا ان چھوٹی چھوٹی اداوں پہ رب بخش دے گا بندہ اپنے اندر وہ اداب پیدا کرے اب آپ دیکھیں کیا کونسیپٹ ہے کیا سوچ ہے سبحان اللہ کہ رب کے کلام پڑھتے ہوئے جو لواب جمع ہو گیا ایمان کی قیرت یہ بھی کہا رہے نہیں کر رہی میں اس کو زمین پہ پھیکوں پھر بشرحافی کو تو رب نے ایسے بشرحافی نہیں بنایا تھا کہ جو پرچی کو چوم کے خوشبو لگا کہ قرآن میں رکھا تو رب نے کہا تو نے اس جہان میں میرے نام کو بلندی دیئے میں دونوں جہان میں تیرے نام کو بلندی دے دوں گا تو یہ ادب اور یہ ادائیں ہوتی ہیں جو ہمیں بخشواتی ہیں